لاب لیوی ویز میں عراق کی مقدس پاک اور محترم سرزمین بغداد سے آپ سب سے مخاطب ہوں یہ وہ سرزمین پاک ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ پیارے معصومین کا گزر ریائش اور متفن ہے عراق دنیا عالم میں سرزمین مکہ اور مدینہ کے بعد دوسرا پاک سرزمین ملک ہے جس میں ایک قبلستان وادی اسلام میں ساٹھ ہزار انبیاء کرام کا متفن انہیں کی ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کے بھی ایسے ہی غیبی مدفن موجود ہیں جن کا ذکر زبان سے بیان کرنا بہت مشکل ہے اس وادی اسلام قبلستان میں مردو اور مریتوں کو لانے سے پہلے مولا علی کے حرم مبارک کے چاروں طرف سے چکر لگا کر اس قبلستان میں مریتوں کو لایا جاتا ہے تاکہ مولا علی کی بھی نظر کرم ان کی مریتوں پر ہو جائے ہر کوئی اس قبلستان میں اپنا آخری ٹھکانہ بنانے کے لیے یہاں آکر لائن کھینچنا بھی اپنا مقدر سمجھتا ہے چھے جناب اس سرزمین پاک میں ہوں دو سالے علیہ السلام کے مبارک بابرکت مزارات بھی یہاں آنے والوں کو اپنی برکات اور انوار سے منور کیے ہوئے ہیں ایراکی سرزمین پاک مکہ اور مدینہ کے ساتھ ساتھ بہت ہی بابرکت انوار نور اور تجلیات سے بھری ہوئی ہے یہاں پر ہر سمت نظر نہ آنے والی شفایاب کرنے والی روشنیوں کا لزول ان بابرکت ہستیوں کی وجہ سے جاریوں ساری رہتا ہے اس وادی اسلام قبلستان میں امام جعفر صالق کے وہ بابرکت یادگار بھی موجود ہے جہاں ہوا کر عبادت الہائی کے ساتھ ساتھ کئی امور پر نشست بھی کیا کرتے تھے جی جناب یہاں ان کی اس یادگار قیامگاہ پر لوگ ان کی ہمرا نماز اور دین کی تعلومات کا درس بھی لیتے اور قربی علائی حاصل کرنے کا راستہ بھی اختیار کرتے تھے لوگ امام صاحب کی موجودگی اور غیر موجودگی میں آپ کے دینی مشن کو چلانے میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے امام جعفر صالق کی اس بابرکت ریاشقہ میں ان کی زیر استعمال ایک کھوان بھی یادگاری طور پر موجود ہے جس کا پانی امام جعفر صالق کے استعمال کے ساتھ ساتھ قربو جوار کے لوگوں کی پانی کی ضرورت کو بھی پورا کیا کرتا تھا شہان عجب عشرف کی والی اسلام کی اس یادگار قیام پر لوگ ان کے ہمرا نماز اور دین کی تعلومات کا درس بھی لیتے اور قربے ہلائی حاصل کرنے کا راستہ بھی اختیار کرتے تھے لوگ امام صاحب کی موجودگی اور غیر موجودگی میں آپ کے دینی مشن کو چلانے میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے اب اس یادگار پر دنیا سے مسلمان آتے اور من کی مرادیں پا کر جاتے ہیں امام صاحب امام جعفر صادق کی عبادت گاہ کے کونے پر آئے لوگ اپنی مرادوں کی بند بان کر اپنی منتوں دعاوں کو بان کر آپ کے سپورٹ برائے دعا اپنے اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں اور قدرت الائی اپنے نیک بابر کر امام جعفر صادق کے وسیلے اور صدقے سے بے مرادوں کو با مراد کرتا رہتا ہے اور یوں ہی امیدوں کے چراغ نا امید زندگی میں زندگی کی شما کو روشن کرتے رہتے ہیں ناوی ویورنس خوش قسمت ہے وہ افرانس جو اس پاک سرزمین ایراک پر اپنے قدم ان مقدرس ہستیوں کے قدموں پر رکھ رکھ کر آتے اور جاتے رہتے ہیں اور یہاں انوار تجلیات اور پاکیزہ روحوں کے فیض سے فیضیاب ہو کر اپنے اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ قواں ہیں جو یادگار امام جعفر صادق کی عبادتگاہ میں موجود ہیں اور اسی قومے پر تمام لوگ اپنی مرادوں کے دیئے جلا کر جاتے ہیں اور جہاں پر جو آپ دیکھیں ہیں یہ نیڈیز ہیں اور یہ بتائیں اپنے لیے کیا تلاش کر رہے ہیں تو چلیے آئے ہم بھی دیکھتی کیس کہ کس کی بنارے ہو نادہ نجھوشاہ نادہ نجھوشاہ نادہ نجھوشاہ نادہ نجھوشاہر می ben بڑا جوڑے یہ وہ مقامیں جہاں امام جعفر صادق جن پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام اپنے محبوب حقیقی کی عبادت اور ریاضت میں مشہور رہا کرتے تھے یہاں پر جدہ جگہ ہر لمح لمح دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ رات دن جاری رہتا ہے آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے دعاؤں کو رات دن اٹھانے اور بار گھر علائی میں پہنچانے تک مصروف عمل رہتے ہیں دعا تھی جناب دعا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لبو تک آنے سے پہلے ہی دل سے سن کر قبول کرنی جاتی ہے یہاں سے خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں چاہتا اور نہ ہی کبھی خالی لٹایا گیا ہے اگر ایک درس دعا بار گھر علائی تک نہیں پہنچ پائی تو اگلے قدم پر دوسری عبادت کا دعا کو شرف قبولیت کے درجے پر پہنچا دیتی ہے یہاں قدم قدم پر منظر اور امتحان آنے والے ظاہرین کے لیے کسی بھی بڑے تحفے سے کم نہیں ہے اس بار برکت روشنی اور انوار سے بھیرے پاکیزہ قبرستان میں ہر کوئی دفن ہونے کارمان لے کر یہاں آتا ہے آپ خود سوچیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ایک ولی دفن ہو تو اس قبرستان کا عالم ہی بدل جاتا ہے اور جہاں انبیاء کرام اور آلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدفن ہو تو پھر عالم کیا ہوگا پھورا قبرستان نور و نور اور انوار تجلیہ سے روشن اور منور ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت رہے گا